بہت ہی زیادہ چنتا جنگ بات یہ ہے کہ ایسے جاہل لوگ جنہے کے اس بات کے جانکاری ہے علم ہے کہ تمام دھارمی کے ستھل بند ہیں کسی بھی دھارم سے جڑے ہوئے کیوں نہ ہو باوجود اس کے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے یہ لوگ یہ جاہل لوگ پہنچتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف میں سختی پولس و پشاہسن کو برتنا پڑھ رہی ہے پندرہ نمازیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے مسجد میں نماز عدا کر رہے تھے یہ لوگ سوچنا پر پولس موقع پر پہنچتی ہے لوگڈان اُلنگن کا حوالہ دیتی ہے اور پھر ان لوگوں کو گرفتار کرتی ہے سوال اس بات کا ہے جب دیش اس مہاماری سے جوج رہا ہے فیزیکل اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے باوجود ان تمام چیزوں کے آخر مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں یہ جاہل لوگ پہنچتے ہیں مینہ چودری ہماری سموانتہ ہمارے ساتھ میں اسی گھٹنا اس سلسف فون لائن کے ذریعے جڑ رہے ہیں اب مینہ بار بار ان لوگوں کو بتایا گیا سمجھائے گا کہ مسجدوں سے لے کر کے ایسے جگہوں پر بلکل نہیں جانا ہے سب کچھ لوگڈاؤن ہے باوجود اس لیے اس کے یہ لوگ مسجد میں پہنچ رہے ہیں جی بلکل آپ کو بتا دیں کہ یہ سہارنگو کے تھانا ناغل چھتا یہ معاملہ ہے جہاں پر کل رمجان کی پہلی جمعہ تھا جہاں پر یہ پندرہ لوگ نماز کرنے کے لیے مسجد میں اکھٹا ہوئے تھے اور جب اس تھانی لوگوں نے وہاں پولیس کو سوچنا دی اور پولیس جب موقع پر پہنچی تو وہاں سے یہ لوگ فرار ہو گئے تھے اور آج ان لوگوں کے خلاف پندرہ لوگوں خلاف زاہر طور پر مینا کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ مہاماری کی وجہ سے یہ نہیں کرنا ہے اپیڈیمک آکٹ کے تحت سخت کاروائی کی جائے گی پولیس کن دھاروں میں کاروائی کر رہی ہے بہت شکریہ آب مینا انتبام جانکاری کے لیے